اسے ہمارک ایڈمی فرام آن لائن پائیلوجی لرننگ تو بچوں آج ہم نے جو سٹڈی کرنا ہے وہ ہمارے پاس لیول آف آرگنائیزیشن اس کا جو پہلا پارٹ ہے وہ آپ نے ڈسکس کر لیا ہے اب اس کا سیکنڈ پارٹ ہے یہ آپ کی بائیو کی بک ہے اور ہم نے ان کے بائیو ایلیمنٹس اور یہ جو گراف ہے اس کو ہم نے سٹڈی کر لیا تھا اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے یہ جو ہے وہاں پورا ٹیبل ہم نے اس کو بھی سٹڈی کر لیا تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے اس کو ضروری یاد کیا ہوگا اگر کوئی بھی کوئیسن ہو تو آپ میں اسے پور سکتے ہیں تو آج ہم آگے نیکس چلتے ہیں اس کے جو مین لیول ہیں بیالوجیکل ارگنائیزیشن کے وہ ہم سٹڈی کریں گے تو بچوں آپ اپنی جو بکس ہیں اس کو آپ اوپن کر لیں جو آپ کی جو بکس ہیں بائیو کی پارٹ ون کی آپ اس کو اوپن کر لیں سامنے رکھنے اور ہم اسی کو جنہوں سٹڈی کریں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے تو چلو بچوں ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ بائیولوجیکل ارگنائیزیشن کا میں نے آپ کو ہیڈنگ دی تھی گرافٹ میں جو لاس پیج ہے پیج نمبر تھری پہ اور پیج نمبر فور پہ جو ہے آپ کے پاس سٹیبل وہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں سٹڈی کر لیا تھا اور پیج نمبر فائیب پہ جو ڈکھا ہوا آپ کی بک میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے سب اٹومک انڈ اٹومک لیول یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے تو بچوں سب اٹومک لیول یہ جو ہے سب سب کا ملاب ہوتا ہے سمال اٹومک ایٹم ٹھیک ہے یعنی کہ ایٹم سے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم اگر سٹڈی کریں گے تو وہ کلائے گا سب اٹومک پارٹیکلز اینڈ اٹومک لیول دونوں ایک ہی ہے سب سے پہلے یہاں پہ سب اٹومک کی ڈیفنیشنز دی گئی ہے یعنی کہ وہ ہم پڑھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ کہہ رہے کہ آل لیونگ ای نون لیونگ میٹر اس فارم آف سیمپل یونٹس کال ایٹم جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں چاہے وہ لیونگ ہے چاہے وہ نون لیونگ جتنی بھی میٹرز ہیں یہاں پہ وہ سارے کا سارے کرکے ملکے بنا ہو اے وہ بنا ہو اے ایٹم کا اور یہ و چیز سے م sonic App brig کا یہ иком ہے یہ بنا ہوا ہے یہ بنا ہوا ہے تین سب اٹومک ٹم بالکل کا ٹھیک ہے اور وہ سب اٹومکachu pending پارٹیکل کون کون سے ہیں اب早کوں ہے الیکٹرagi اور ڈیوٹرین شماس ہیں یہ میں نے آپ کو پیچھلے دیگر میں بتا دیا کہ یہ کہاں ہاں پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پر آجاتے ہیں آپ کا دوسرا لیول جس ہم کہتے ہیں ملیم سوچتا ہے11 когда мы سمceu ہیں مالیکم But historium ایٹم جب آپ سے ملتے ہیں تو مالیکیول بنتے ہیں تو مالیکیول کیا ہوتے ہیں اس کی ڈیفنیشن ہم پڑھیں گے وہ کیا ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ بورڈ لیٹر میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے یہ اس کی ڈیفنیشن ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ کہہ رہا ہے کہ ان آرگینیزم جانداروں میں the atom of different element جو ایٹم ہوتے ہیں جو کے مختلف element سے مل کے بنتے ہیں کہتے ہیں وہ جب ملتے ہیں کمبائن کرتے ہیں تو وہ دو طریقوں سے کمبائن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ ionic bond کے ذریعے ionic bond کیا ہوتا ہے وہ یہاں پہ لکھا ویبریکن میں complete transfer of electron اگر ایک atom جو ہے وہ اپنا electron دوسرے کو transfer کرتا ہے تو وہ ionic bond کیلاتا ہے یا تو اس کے ساتھ وہ ایک دوسرے سے bonding بناتے ہیں یا دوسرے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے covalent bond یہ covalent bond اور covalent bond کیا ہوتا ہے آگے بیک میں لکھا ہوا ہے sharing of the electron جب ایک دوسرے کے ساتھ electron کو share کیا جائے atom کے درمیان میں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے covalent bond ہے تو بچھو یہ ionic اور covalent bond کے ذریعے ایک دوسرے سے جب bonding بناتے ہیں تو ایک نیا molecules بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں molecule اور وہ کہہ رہا ہے کہ bonding produce more stable form اور کہتے ہیں یہ ایک stable form ہوتی ہے مطلب کہ جو electron proton ہوتے ہیں atom ہوتا ہے وہ ایک stable form نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور جب یہ آپ سے مل کے bonding کے ذریعے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک stable form بنتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں molecules یا compound ٹھیک ہے یہ اس کی definition ہے تو آپ نے اس کی definition کو ذرا point out کر لینا ہے آگے اس کی examples دی گئی ہیں جیسے hydrogen carbon oxygen nitrogen phosphorus and the most common atom found in biological molecules کہتے ہیں یہ basic elements یہ basic وہ کیا کہتے ہیں molecules جو کہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں انسان کے جسم کے اندر ٹھیک ہے جیسے آپ نے کل اس کی percentage بھی پڑی تھی گراف میں اچھا آگے یہ رہے the different type of the bonding arrangement یہ جو bonding arrangement جو آپ نے پڑی ہے اس میں آئے نہیں کرو covenant different type of bonding arrangement جو ہوتی ہے permit یہ اجازت دیتی ہے کس چیز کی biological molecules کی یعنی کہ جو molecules کو بننے کی اجازت دیتی ہے to be constructed in the great variety and complexity اور یہ کیا کرتے ہیں بہت زیادہ ورائیٹی میں یہ کیا کرتے ہیں یہ بناتے ہیں molecules بناتے ہیں اور molecules کی جو complexity ہے وہ بناتے ہیں complexity ہوتا ہے اس کی پچیدی اس کی پچیدی کو بھی بناتے ہیں یعنی کہ molecules جو ہیں وہ atom کی اس میں زیادہ پچیدہ ہوتے ہیں so there are two type of biological molecules اس لیے کہہ رہے ہیں کہ molecules کو دو حصہ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے دو ٹائم میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے وہ کون کون سی ہے number one یہاں پہ لکھا ہو ہے micro molecules ٹھیک ہے micro m i c r o micro کا مطلب ہوتا ہے small ایک ہوتا ہے macro m i c r o large بڑے ٹھیک ہے micro چھوٹے macro بڑے تو micro molecules چھوٹے molecules ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ the molecules with low molecular weight جن کا molecular weight کم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں micro molecules ٹھیک ہے کتنا کم ہوتا ہے جیسے اس کی example دے گئی ہے co2 carbon dioxide water h2o ٹھیک ہے ایڈ سیٹرہ یا glucose بھی کہہ سکتے ہو carbon monoxide بھی کہہ سکتے ہو لیکن کیونکہ جو living things میں پائے جاتی ہیں مجھ سے کی بات کریں گے تو وہ یہ ہے next ہم چلتے ہیں macro molecules macromolecules کی definition میں یہ کہا گیا ہے کہ macromolecules with large molecular weight ان کا molecular weight زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس set وہ بھی macromolecules اور ان کو ہم macromolecules کہتے ہیں یہ definition ہوگی اس کے example میں آجاتا ہے sugar and protein ایڈ سیٹرہ اور بھی example ہے جیسے lipids ہے اور اس کے علاوہ پھر وہ nucleic acid ہے اس کے علاوہ carbohydrate ہے تو یہ بھی اور بھی example بھی آ جاتی ہیں اچھا آگے چلتے ہیں تو آگے وہ کہہ رہا ہے کہ biological word has two types یہ جو biological word ہے یہ دو type کا ہوتا ہے ہم کون سے ایک ہم کہتے ہیں organic اور دوسرے کو ہم inorganic کہتے ہیں میں نے last topic میں بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ یہاں پہ organic اور inorganic کا مطلب ہے کہ living اور non-living ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آپ اس کی definition پڑھو گے کہ یہ کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے an organic molecule organic molecules کون ساتھ ہے is any molecule containing both carbon and hydrogen جس میں یہ دو چیزیں ہوں just carbon اور hydrogen جس میں ہو اس کو ہم کہتے ہیں organic molecules ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ درہ اور کریں تو یہ ہمارے پاس ہے water h2o یہاں پہ o آ گیا تو یہ ایک organic molecule نہیں ہے یہاں پہ carbon آ گئی تو یہ تو ہے oxygen آ گئی تو یہ ایک organic molecule نہیں ہے ٹھیک ہے ان organic molecules میں کیا ہوتا ہے don't include carbon and hydrogen اس میں carbon اور hydrogen سے ہٹ کے دوسرے جو ایٹم میں وہ مجود ہوتے ہیں اور وہ molecules کو بناتے ہیں تو جس میں carbon اور hydrogen ہو وہ کون سے ہوتے ہیں organic ہوتے ہیں جس میں carbon اور hydrogen نہ ہو وہ کون سے ہوتے ہیں ان organic ہوتے ہیں اس میں کچھ example میں آپ کو بتا ہوتا ہوں organic molecules کی کون 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 سی اس کو ہم کہتے ہیں ڈی نو سین ڈائ فاس ویٹ اس کو ہم کہتے ہیں ڈی نو سین مون فاس ویٹ بس تی ٹرائ ڈائ اور مون اس کا فرق ہے ٹھیک ہے ٹرائ کا مضب جس میں تین فاس ویٹ ہوں ڈائ کا مضب جس میں دو فاس ویٹ ہوں اور ایم کا مضب جس میں ایک یعنی کہ مون ایک فاس ویٹ ہو اس کو کہتے ہیں تو اس کی ڈی ٹرائ ہم آگے سیکنڈ چپٹر میں جنہ پڑھیں گے تو یہ آپ کا مالیکل لیول تھا اس میں آپ مطلب مالیکل کی دیفنیشن میکرو مالیکل کیا ہوتے ہیں ان کی ہوتے ہیں کچھ اگلا ٹوپک یا اگلا لیول ہمارے پاس ہے اور جنیلیز اور سیل لیول سیل کو ڈسکس کریں کہ یہ کیا ہوتا ہے سب سے پھر ہم چلتے ہیں اور جنیلیز سٹکچر بھی ہوتی ہیں چھوٹی سٹکچر تو اس کی ڈیفنیشن میں کہہ رہا ہے مختلف قسم کے اینرمس بہت زیادہ اینرمس بہت زیادہ مائکرو مالیکیولز اور مائکرو مالیکیولز خود کو ارینج کرتے ہیں ایک خاص طریقے سے ایک بنا دیتے ہیں ایک ارگنالی بنا دیتے ہیں اچھا اگر ارگنالی کی اگر ارگنالی میں کہہ رہا کہ جب بہت سارے ارگنالی مل کے ایک جیسا کام کرتے ہیں ایک